گائز میں ایک چھوٹا سا ایک سال کا all father star god ہوں اور میرا سپنا ہے ایک دن میں خود کی age, size اور evolution بڑھا کر رہوں گا میں آج آپ سب کو بہت زیادہ خوفیا حلکس کو دکھانے والا گائز سب سے پہلے والا ہے لاوہ god یہ دوسرا water god اور یہ ہے red moon god اصل میں ان سبی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اتنا ہی نہیں دوستو ان کے پیچھے کھڑا ہے godfather titan یہ godfather titan کی عمر تو دیکھئے 600 کروڑ سال ہے اس نے اپنی evolution کیسے بڑھائی مجھے بھی خود کی evolution بڑھانی ہے میں ایک اناتھ بچہوں ایک منٹ گائز اس کے ہاتھ میں کونسی گن ہے اورہ مجھا آگئی ہم تو یہاں پر ان سارے پیسے کو استعمال کر کے خود کی evolution بڑھائیں گے اور یہ بیچارہ red moon god تو ایسی فرضی سے رہ جائے گا یہ کونسی سائٹ ہے لاوہ اینڈ وارٹر گارڈ حلکی evolution what گائز یہ کیا یہ دونوں سوٹ مل کے 50-50 منٹ oh my god گائز لاوہ گارڈ این وارٹر گارڈ کتنے بڑے ہو گے آہ 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 گارڈ فادر ٹائٹن ہم اپنے تیوے مار دیں گے ہم تجھے تیری ایج سے ختم کر ڈالیں گے میری ایج ہے پانچ سو کروڑ سال اور میری ایج ہے چھ سو کروڑ سال oh my god اب یہ کیا کر رہا ہے میں ان دونوں کو ہی اس گن سے پوری طرح سے کنوٹ کرنوں گا پیسوں میں what گائز یہ کیا red moon god کے پاس ایک ایسی گن ہے جو کسی بھی گارڈ کو پیسوں میں بدل سکتی ہے ارے بھائی یہاں تو ایک سے ایک بڑی میسٹری دیکھنے مل رہی ہے اب ایک کام کرتا ہوں میں گارڈ فادر ٹائٹن کو ہرانے کے لیے خود کے لیے ایک بہت ہی بڑیہ ہنڈرینڈ ملین ٹالر کا سوٹ خرید لیتا ہوں گائز یہ ہنڈرینڈ ملین ٹالر میں ایک سوٹ خریدنے جا رہا ہے دیکھئے یہ خرید ہے میں نے واہ میں تو سات سو کروڑ سال کا ہو گیا گائز یہ تو دنیا کا سب سے زیادہ ایج والا ایون گارڈ فادر ٹائٹن سے بھی زیادہ ایج والا سیون ہنڈرینڈ کروڑ کا ریڈ مون گارڈ بن چکا ہے ارے مجھے مت مار یہ کیا کر رہا ہے میں تجھے برباد کر دوں گا گارڈ فادر ٹائٹن مجھ سے بڑا اس دنیا میں ایج والا ایولیشن والا کوئی نہیں بچے گا گائز میں قسم کھاتا ہوں اس ریڈ مون سے بھی زیادہ خود کی ایج بڑھا ہوا میں اپنی ایج دس پندرہ ہزار سال کروں گا لیکن گائز اس کے لئے مجھے سوپر گن کو چھرانا ہوگا اور اس سمارٹ فون کو بھی اس سوپر گنیں اس سمارٹ فون کا استعمال کر کے میں خود کی ایولیشن کو آگے بڑھا سکتا ہوں گائز آپ ایک کام کرو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب ابھی کے ابھی مجھے آپ سبھی کی ضرورت ہے میں دنیا کا سب سے ہی بیسٹ آل فادر سٹار گوڈ بنوں گا اور ان سارے برے گوڈز کو سبق سکھاؤں گا ایسے کسی پہ بھی اتیچار نہیں کرنا چاہیے گائز یہ باری جو گن ہے نا بہت ہی سپیشل ہے اب جلدی سے کام کرتا ہوں میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس سمارٹ فون کو بھی لے لیتا ہوں گائز میں نے دونوں چیزوں چرا لیے اب ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے نا اس گن کا استعمال کرنے کے لیے ہم کسی خطرناک گوڈ پہ ٹرائے کریں گے اس گن کو پس امید کرتا ہوں ان گن کام کر جائے جلدی جلدی نکلتا ہوں اے تو کہاں جا رہا ہے رہے یہ کون ہے یہ تو ریڈ مون گوڈ کے چھوٹے چھوٹے سے پارڈ ہیں ہم ترے کو گن نہیں چرائیں دیں گے ایسا کیا گائز اس گن کا اس پہ استعمال کرتے ہیں یہ 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 مارا گائز ایک منٹ ارے واہ مل گئے پیسے آرہ نا 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 آرہ مل گئے پیسے ایسا کیونکلتا ہے اور کمینٹ میں 80 گیمر ایٹی گیمر اوپی لکھ دو میں بھی دتا ہوں کbum کے صnaires مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں آج بن کروں گا All Father Star God Guys یہاں پر website finally Unlocked ہو چکی ہے اوپر دیکھیں کیا All Father Star God Hulk Evolution Suit Shop Guys 20,000$ میں ایک سوٹ مل رہا ہے کیوں نہ میں اس کو بائے کر کے دیکھوں Guys میری ایچ دیکھیں ایک سال سے میں تیس سال کا ہو چکا ہوں اور دیکھیں میری بوڈی پر ہر ایک طرح کے Star God کا کلر ہے مزا ہی آگیا چلو چلو چلتے ہیں یہاں سے پوری سپیڈ میں جاؤں گا ارے یہ کیا نہیں میری گھن چرا لی ہے بچے میں تیرے پیچھے ہوں گا تو جہاں جائے گا میں تجھے ترپا ترپا کے ماروں گا میری گھن واپس کر جاتو رہا ہوں جاتو رہا ہوں نہیں میری گھن واپس کر ساری ساری ارے باپرے گائز کتنا برا مارا اس نے ان سے پہلے کی یہ خطرناک مون گوڑ مجھے اور مارے جو کی رینڈ مون گوڑ ہے میں بھگ لیتا ہوں یا سے یہ کون ہے یہ تو ارث گوڑ ہے میرے بچے مجھے در ہے کی کوئی تجھے چرا نہ لے مجھ سے کیا کیا ریڈ مون گوڑ اور یہ سب گوڑ کے بیٹے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں کیا میں بھی تو دیکھوں گائز یہ ارث گوڑ کس سے باتیں کر رہا ہے میرے بچے میں تجھے آج چھپانے کے لیے آیا ہوں اللہ پاپا جی مجھے کچھ نہیں ہوگا آپ چندہ مت کیجئے گائز ارث گوڑ کا تو ایک بیٹا بھی ہے دیکھئے اور یہاں پر یہ ارث گوڑ کو چھپانے کیسے آیا مطلب اپنے بیٹے کو بھی سمجھ جا رہا میں تجھے آج زمین میں گھسا دوں گا یہ درد کی تیری رکھشا کرے گی اگر کسی نے گلتی سے بھی تجھے مجھ سے دور کرنے کی کوسس کی تو وہ تباہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پاپا جی چھک لیا چلو اب میں جاتا ہوں مجھے جا کے گوڑ سے لڑائی کرنی ہے انہیں تباہ کرنا ہے گائز یہ سب گوڑ ایک دوسرے سے لڑنا لگے سب کچھ برباد کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو ارث گوڑ تو چلا گیا اپنے بیٹے کو چھپا کر لیکن باقی گوڑ سے گیا ان لوگوں کو لڑنا بلکل بھی نہیں چاہیے گائز میں انا ارث گوڑ کو سبق سکھانے کے لیے اس کے بیٹے کو پیسوں میں کر لوں گا لیکن ہی ایک منٹ ارث گوڑ کا بیٹا یہیں گئی تھا آئیڈیا ہم ڈریل مشین سے اس زمین کو ہی خود لیتے ہیں کم آن گائز لگتا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی تک تب ہی ایک مشین کام نہیں کر رہی ہے پلیز جلدی لائک کرو ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کم آن کم آن کر جا کر جا کر جا ارے پاپ رہ ہے یہ کام کرتے گیتے ہیں اندھیرہ کیسے ہو گئی ارے آر میں تھے اتنے سارے گھنی جنگل میں آ گیا یہ کس کے آواز ہے ہم پیڑ ہیں ہم تجھے برباد کر دی ہیں گائز ارث گوڑ کو شاید پتا ارے ہاں اس نے بولا تو تھا اگر اس کے بیٹے کو کسی نے بھی اس سے چرانے کیا دور کرنی کش کی میں تباہ ہو جاؤں گا ارے پاپ رہے نہیں مجھے تباہ نہیں ہونا میں اس اپس اچھائی اور اچھائی کے لیے کر رہا ہوں گائز شانتی لانے کے لیے پہلے جنگ لڑنی ہوتی ہے اور اس جنگ کو میں جیت کر رہا ہوں گا شانتی لانے کے لیے فائنالی میں واپس آ گیا دیکھا میں نے ہار نہیں مانی اس لیے قدرت کو بھی میرے آگے ہار ماننا پڑا بہت ہو گیا گائز اب ہم ہار نہیں مانیں گے اس مشین سے ہم اس زمین کو خود ڈالیں گے جس بچے نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے وہ کومنٹ میں یہ ضرور لکھنا میں ان کو ریپلائی دوں گا یہ کیا میں تجھے بلبات کر دوں گا میلے پاپا بہت خطرناک ہو دیں ارے گائز باپ ایک نمبر ہی تو بیٹا دس نمبر ہی یہ تو سیدھا دمکی دے رہا ہے بھاگو یہاں سے اپنے لکو باتاتا ہوں میں میں بہت خطرناک ہو بہت ہو گیا گائز اس سے پہلے کہ میرے کو مارے میں گن سے اس کو کنورٹ کرتا ہوں وہٹ گن کام نکی یہ لیتے نہیں تو بے وکوف مجھے مارنے کے لیے بہت ساری گولیاں لگی تھینکیو بتانے کے لیے ہلے پاپ لے میں نے گلتی کر دی بتا کر ہت یہاں ہے میں تو بھاگ رہا ہوں اپنے پاپا کی جی پاس پاپا جی یہ بیکارشا بیکارشا مرے کو کنورٹ کرنے کی بات یہ کر رہا ہے بھاگو یہاں سے میں اپنے پاپا کی ساتھ جنگ میں لڑائی کریں بہوارد میں کروں گا ارے پاپ رے گائز یہ اپنے پاپا کے پاس پہنچ گیا تو اس کا پاپا مجھے مار دے کا چانسے چل دی جاتا رکو اس کو پکڑتے ہیں یہ یہ مارا رے رک جا ارث گوڈ کے پتہ چلنے سے پہلے میں اس کے بیٹے کو کنورٹ کر کے رہا ہوں گا یہاں پر ایک نیا سوٹ خریدنا ہے خود کی ایوالیشن جو بڑھانی ہے دس ملین ڈالر میں ہم نے اس کو کنورٹ کر لیا ہے بیچے ہی کھڑا ہے ارث گوڈ وہ تو اچھا تھا اس کے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا پاپا گیا کہاں تھا اچھی بات ہے چلے کام کرتے ہیں نکالتے ہیں اپنا فون میری آل فادر سٹار گوڈ کی ایک نئی ایوالیشن دیکھنے کے لیے گائز یہ سوٹ تو پہلے والے سے کتنا پاپول لگ رہے ہیں اس کو میں بائی کر کے دیکھوں دیکھئے گائز میری ایج یہاں پر چار ہزار سال ہو چکی ہے اور میں بن گیا ہوں آل فادر سٹار گوڈ اور گائز اتنا ہی نہیں یہاں پر میری سپیڈ بھی کیا خطرنا ہوئی ہے یہ مارا ہم نے سوپر پانچ میرے بچے کو تو نے مار دیا تیری تری حمد یہ تو ارتھ گوڈ آ گیا میرے بیٹے واپس گر دے میرے کو تجھے برباد کر دوں گا رک اے کیلے ارے بھاگو بھائی آیاں سے اب بتاتا ہوں میں یہ کیا کائز میری باڈی پہ میرا کنٹرول نہیں رہا میں تجھے برباد کر دوں گا کھا جاؤں گا تجھے تباہ کر دوں گا انسان ارے دوستو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ایک منٹ یہ کیا میں نے تجھے کھا لیا نائی 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 گائز ہمارت گوڈ کے موہ کے اندر آ چکے ہیں مجھے باہر نکل ہے نو اس نے یہاں پہ پروٹیکشن لگا دیا کم آن کیسے باہر نکلوں مجھے سمجھ نہیں آرہا گائز کومنٹ میں جلدی سے آل فادر سٹار گوڈ اوپی لکیے پلیز ای نیڈی اور ہیلپ اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو کومنٹ میں یس جنور لکھنا یار میں تو یہ اچھائی کے لیے کر رہا تھا گائز بہت ہو گیا آپ مجھے اپنی وائشن بڑھانے کے لیے اب دھیان لگانا پڑے گا گائز میں ایک آل فادر سٹار گوڈ ہوں اگر میں کسی طرح سے سٹار گوڈ کی پاور کا استعمال کر کے اس کنٹینر کو پوری طرح سے بلوکیز سے ہرا دوں یا ہٹا دوں تو دوستو میں ارث گوڈ کو چھوٹا کر کے اس کو کنورٹ کر سکتا ہوں کیش میں سٹار گوڈ ہلک اوپی لکھئے پلیز کومنٹ میں جلدی سے اگر آپ ایسا کریں گے تو میرے پاس ایک سٹار گوڈ کی پاور آئے گی کم آن گائز ہری وہاں میرے سامنے ایک سپیشل سٹار آ چکا ہے ہلو گائز اب اپنی آل فادر سٹار پاور کا استعمال کر کے اس کنٹینر کو پوری طرح سے بلاس کر دیتا ہے گائز دیکھئے میرا سٹار یہاں پہ کام کر رہا ہے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کون مار رہا ہے گائز دیکھا جائے تو آؤٹسائٹ سے انسائٹ کا حصہ بہت کمزور ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ارث گوڈ کو بہت زیادہ ہٹ ہو رہی ہے یا ارث گوڈ مجھے باہر نکال مجھے باہر نکلنا ہے میں تجھے مارنا نہیں چاہتا نہیں یہ کیا ہو گیا اے آؤل فادر سٹار گوڈ تو کبھی بھی بڑا نہیں ہو پائے گا مجھے ہو نہ ہوگا مجھے اپنی عمر کروڑوں سال کرنی ہوگی مجھے گوڈز کی دنیا میں شانتی لانی ہوگی گائز اب یہ کام کرتے ہیں جلدی سوپر گن نکال کے ارث گوڈ کو کیش میں کرنے ہوگا نہیں میں بھاگ جاؤں گا ارے باپر ایک کہاں جا رہا ہے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں تو ان تک کو نہیں پہنچ پائے گا ارے نائی 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 گائز لگتا ہے وہ لس سنٹوس سے دور جا رہا ہے ارے بہت زور سے لگ گئی بھاگو بھائیا میں تجھے پکڑ کے رہوں گا چاہے کچھ بھی آ جائے تو دھرتی میں گھس جائے یا پھر پاتال میں میں اس کو گھن لگا گائز وہ ضرور اپنے دوست لاوہ گوڈ یا پھر ان سب ہی گوڈ کے پاس گیا ہوگا جلدی سے پیچھا کرتے ہیں یہ تو کچھ اور ہی نگلا یہاں پر گائز میری بازنو یہاں پر ایک چھوٹا سا Allfather star گوڈ آنے والا ہے تمہیں اس کو مارنا ہوگا ٹھیک ہے میرا بھائی اس کو تباہ کر دیں گے ہم ارے بھاپرے گائز اچھا ہے میں چھوٹا ہوں ورنہ یہ تینوں مجھے مل کے پیس دیتے یہاں پر گائز آئیس گوڈ ہے سن گوڈ ہے اور یہ سامنے کھڑا ہے اردھ گوڈ میں چپ چاپ اس آردھ گوڈ کو کنورٹ کر لیتا ہوں کیش میں آل رائیڈ گائز یہ میں نے لگایا نشانہ ورن ٹو اور نہیں یہ کیا ہو ہو ہمارے پاس فورٹی ملین آگے یہ کیا اور اس نے ہمارے دوست کو پیسو میں کنورٹ کر لیا پکڑو اس کا میں تجھے پربالت کر دوں گا میں ہوں آئیس گوڈ تری ہمت کیسے ارے ساری ارے بھاپرے گائز یہ سارے گوڈ مجھ سے نفرت کرنے لگے کوئی نہیں گائز یہاں پر ہم اپنے اچھے راتیں ختم نہیں کریں گے اب سمیں آگیا ہے آل فادر سٹار گوڈ ہلک ایوالیشن کا ایک نیا سوٹ کریدنے کا گائز اب میری ایوالیشن بڑھنے جا رہی ہے میرے پاس فورٹی ملین ڈالر میں ایک نیا سوٹ آگیا ہے میری ایج دیکھئے نائنٹی سیون تھاؤزنڈ ڈیرز کا ہو چکا ہوں اور گائز اب میں اڑ سکتا ہوں ٹیلک نیسس پاور ستمال کر سکتا ہوں میرے اندر سے میرے سٹار گوڈ کی لیزر بیم بھی نکل رہی ہے آرے پاپری یہ کون ہے میں نے تجھے ڈھونڈی لیا کیلے اس سے پہلے کی یہ مجھ پہ حملہ کرے یہ لے دے دو مجھے اس سے کچھ نہیں ہونے ملا وہ گن لوٹا دے مجھے تجھے پرباد کر دوں گا مجھے ہول فادر ریڈ مون گوڈ بننا ہے نہیں میں تجھے کبھی بھی اس گن کو واپس نہیں دوں گا مجھے پتا ہے تو پوری دنیا کے گوڈز کو سپوائل کر دے گا نو کائز اس نے گن مجھ سے چھیل لی جہنم میں جلے گا تو یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا رہ چھوڑ مجھے وقواز بند کر اور مر جا چپ چاپ مر جا نہیں میں ایک گوڈ ہوں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا میں واپس آوں گا تیرے واپس آنے تک میں بن چکا ہوں گا آل فادر ریڈ مون گوڈ بہت زور سے لگ گئی گائز میں اس کو چھوڑ دینے والا حالانکہ مانا اسٹارز جو ہوتے ہیں وہ مون گوڈ سے کمزور ہوتے ہیں لیکن گائز اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ میں آل فادر اسٹار گوڈ نہیں بن سکتا میں ضرور بنوں گا یہ کون ہے اے 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 میرے پاس بہت زیادہ سنا ہے میں ہوں ایک آئیس گوڈ میرے بھائیہ نے مجھے بہت زیادہ دیا گائز آئیس گوڈ کا چھوٹا بھائی ہے یہ وہ آئیس گوڈ بھائی ہے جو ارتھ گوڈ کا دوستہ جس نے مجھے مارا تھا میں کام کرتا ہوں آئیس گوڈ کے سارے پیسے چھین لیتا ہوں بھائیہ بچاؤ اب تک آئیس گوڈ مجھے اور نہیں چھوڑے گا میں نے اس کے بھائی کو جب بیٹا گہر کوئی نہیں گائز یہاں پر میں نے تنی محنت کی میں ہار نہیں مانوں گا فائنلی ہم نے اس کو بہوش کر دیا ہے وہ اپنے بھائی کو نہیں بلا پائے گا جلدی کام کرتا ہوں سارے پیسے کو اپنے اکاون میں لیتا ہوں ہوہو گائز ہمارے پاس 60 ملین ڈال آ چکے ہیں اب سمجھا گیا میری وزیشن آر آگے بڑھانے کا 60 ملین ڈال میں مجھے ایک اور بڑھیا سوٹ ملے گا وان ٹو ارے واہ یہ بڑھیا دکھ رہا ہے گائز یہ تو پیار آل فائدر سٹار گوڈی دکھ رہا ہے لیکن شاید 60 ملین میں مجھے چھوٹا ورزن ملے گا وان چھوٹا ورزن بھی اتنا بڑا ہے 60 کرونی عرز کا ہو چکا ہوں میں دوستو تو دوستو اب سمجھا گیا اس ریڈ مون گوڈ کی بینڈ بجانے کا یہ کیا تو اتنا بڑا کیسے ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے میرے پاس سورت سے بھی جیدہ خطرناک انرجی آ چکی ہے کیونکہ میں نے ابھی ابھی اتنا خطرناک سورت جو خرید لیا ہے تو نے شاید میری پاورز کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے گلتی کر دی ریڈ مون گوڈ بے شک تو مجھ سے بڑا ہے لیکن میں آل فائدر سٹار گوڈ ہوں میرے پاس برہمان کے کروڑوں تاروں کی شکتیاں سمائی جاتی ہیں گائز فائنلی ہم نے ریڈ مون گوڈ کو بےوش کر دیا ہے نہیں میں ہل نہیں پا رہا ہوں گائز میں نے گن بھی اس سے چرا لیا ہے اب سمائے آگیا ہے اسی کو کنورٹ کرنے کا کیش میں پچھلی بار میں کرنے ہی پایا تھا لیکن اس بار میں کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا یہ لے میرے کاؤن میں ہنڈرین ملین ٹالر آگے ہیں دوستو کیا آپ سبھی تیار ہیں لٹرلی میں میری ریال سیف دیکھنے کے لیے آل فائدر دی وان این آلی سٹار گوڈ ہلکی وولیوشن کا سب سے مہنگا سوٹ اب میں خریدنے جا رہا ہوں گائز اب آگیا اس کو خریدنے کا یہ دیکھئے میرے کو دیکھئے گائز میری ایج نوائن تھاؤزن کروڑیئر سوچکی ہے گائز میرے کتنے ہیڈ ہے بھی تو بھی پتا بھی نہیں ہے کیوں نہ گائز اپنے ہیڈ کاؤنٹ کیے جائے وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نوائن ٹین میں تو ٹین ہیڈڈ ہو گیا گائز اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں تو پھلیز کومنٹ میں نیکش پارل لگیے باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزائے گا thank you so much